موسیقی میں سوئی گیس میں ڈپٹی چیف انڈیر ہوں الحمدللہ شام کو ہم اس خواہش رکھتے تھے تو اس طرح کا کلاس ہو گئے ہمیں اس میں قرآن پاک کے سمجھ بوچ کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو یہ پروگرام شروع ہو گیا اس میں ہمیں جو ہےنا بہت الحمدللہ کافی چیزیں جو ہےنا قرآن پاک کے بارے میں گرامر وغیرہ لغات وغیرہ کے بارے میں ہمیں بہت معلومات مل رہی ہے اور قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کے لئے یہ بہت آسان اور بہترین موقع ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں جو ہےنا عمر کی کوئی قائد نہیں ہے اور سیکھنے کے لئے بہترین موقع ہے اور اس میں ہم پندرہ بیس پندرہ دن ہو گئے ہیں اور ہمیں اس میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جب چالیس دن گزریں گے تو ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کے بارے میں بہت اچھی خاصی معلومات حاصل ہو جائیں گی ہماری خواہش ہے کہ یہ اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں اور حصہ لیں حدیث مبارک ہے نا اُطْلِبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحَادِ اِلَى الْلَحَادِ پنگوڑے سے علم حاصل کرو لہت تک تو اگر ہم کوشش کریں گے اس عمر میں قرآن سیکھنے کی اور سمجھنے کی تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتیا ہے کیونکہ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اس سے بہت بڑا عجر ملے گا کہ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں شرکت کے لیے دعوت دیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ ہمیں قرآن سیکھنے کا زیادہ موقع مل جائے اور ویسی بھی یہ ایک دعوت ہے جو کہ ہمارا فرض ہے دعوت کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین عمت ہو کیونکہ تمہارا مقصد لوگوں کو بلائی کی طرف بلانے کا ہے اور برائی سے منع کرنے کا ہے اور تم خود بھی بلائی کرتے ہو نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کے بھو برائی سے منع کرتے ہو لہٰذا میری تو خواہش ہے کہ جو بھی لوگ یہ بات سنتے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ لازمان اس میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں اور جب ہم قرآن سیکھیں گے تو ہم اپنے گھر میں اپنے بار بچ اور اہل و آیال کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں گے کیونکہ ان کے یہ بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا لہٰذا میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں اور ثواب دارین کا یہ موقع خالی نہ جائے